جب دیرو بھائی امبانی نے مکیش کی شادی کری تو دیرو بھائی پورے بھارت کے اندر تیسے سب سے زیادہ رچے تھے ٹاٹا برلا کے بعد پھر بھی مکیش کی شادی انہوں نے ایک سادھان سے پریبار میں نیتا کے ساتھ میں کیوں کری نیتا جی کی مدر لوگ نتکی ٹیچر تھی اور وہ نیتا کو پانچ سال کی عمر سے کتک سکھا رہی تھی جب نیتا بیس سال کی تھی تو امبانی پریبار ایک پروگرام میں گیا جہاں پر نیتا پرفارم کر رہی تھی وہاں پر مکیش کا دل آ گیا مکیش نے سیدھا دیرو بھائی امبانی کو بتایا پوری رات گھر میں بات ہوئیں اس کے بعد فون نمبر لیا گیا نیتا کے گھر کا اور صبح صبح دیرو بھائی امبانی نے نیتا کے گھر پر فون کیا نیتا نے ہی فون اٹھایا انہوں نے موبائل تو تھے نہیں تو دیرو بھائی بولے میں دیرو بھائی امبانی بول رہا ہوں اب نیتا کو لگا کوئی مسکڑی کر رہا ہے انہوں نے فون رکھ دیا پھر اس کے بعد دیرو بھائی امبانی نے دوسری بار فون کیا انہوں نے کہا میں دیرو بھائی امبانی بول رہا ہوں اب نیتا کو چڑ گئی کہتے ہیں جی اگر آپ دیرو بھائی امبانی تو میں الیزبیٹ ٹیلر بول رہی ہوں کہہ کے فون پھر نیچے اب دیرو بھائی امبانی نے تیسری بار فون کیا انہوں نے کہا میں دیرو بھائی بول رہا ہوں لیکن اب کی بار فون اٹھایا ان کے پتا نے چیک کر دیکھ لے کہ بھئی کون مسکرہ ہے تو پتا نے جب اٹھایا اور جب باتیں ہوئیں کو سمجھ میں آ گیا کہ کس سے وہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے نیتا کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا یہ دیرو بھائی امبانی ہے سنبھل کے بات کرو نیتا خبر آ گئی اور بولی جے شریف کرشنا اس کے بعد دیرو بھائی امبانی نے نیتا کو اپنے گھر پہ بلایا اور اگلے دن جب یہ نیتا ان کے گھر پہ ملے گئی ہیں بہت بڑا گھر تھا ان کا دروازہ کھولا ہی مکیش نے اور مکیش اگڑا سادے سے کپڑوں میں سفید سے شرٹ کے اندر تو نیتا کو لگا اتنا بڑا امیر انسان اور یہ اس دنگ کے کپڑے کہہ اس کے بعد نیتا کا اور مکیش کا ملنا جلنا شروع ہوا یہ لوگ ملتے رہے گھاڑی میں جاتے اور ایک دن پیڈر روڈ پہ اپنی گھاڑی کو روکا اور تب مکیش نے نیتا سے کہا کہ کیا تم اس سے شادی کروگی اور نیتا چپ اتنے میں ہو گئی ریڈ لائٹ سے گرین اب نیتا بولی گھاڑی چلاو گرین لائٹ ہوگی کہتے ہیں میں نہیں چلاوں گا جب تک تم ہاں یا نہ نہیں کروگی اور تب نیتا بولی میرا پرشنہ آپ کے ساتھ میں ہے کہ دھرو بھائی مان نے اتنے ریچ ہوتے ہوئے بھی اتنے سدھارن پریبار کے ساتھ میں شادی کیوں کی مکیش کی وہ چاہتے تو بہت بڑے پریبار میں کر سکتے وہ سٹیٹس کے ساتھ میں کر سکتے تھے وہ چاہتے تو عربوں خربوں روپے کا دہیچ بھی لے سکتے تھے جو کی یوزلی چلتا ہے ہمارے بھارت پرش کے اندر انہیں نہ دہیچ لیا نہ کسی امیر پریبار کے اندر گئے ان کو جو لڑکیوں کو پسند دکھا انہیں شادی کر دی دھرو بھائی مانی کو اپنے پر وشاست تھا ان کو پدا تھا پیسے کی تو کوئی کمی ہے نہیں ہم لوگ یہاں سے یہاں پہنچے ہیں کچھ پیسہ ہمارے پاس کبھی تھا ہی نہیں ان کو اپنے پر وشاست تھا تو جس انسان کو اپنے پر وشاست ہوتا ہے اس کو بھاری پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اپنے پر وشاست کرو اور جس کو ہم کو کر رہے ہو اس کو ڈٹکے کام کرو کسی بھی حالت میں جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں جب وہ بہت ہی سکشم ہوتے ہیں تو وہ لون لیتے ہیں جب تک آپ کو پکا نہ ہو جائے کہ میرا دھندہ جو ہے وہ ایک کا دس ایک کا بیس ایک کا تیس کر سکتا ہے تب تک آپ کبھی بھی لون کسی بھی طرح کا کوئی رن مت لینا ایسا رن لو جس کے پر انٹرس نہ دینے پڑے تو ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں آپ سب کے سب مجھے بادہ کریں کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں لو نہیں لوں گا اپنے اندر وشاست رکھوں گا یہ پوری ویڈیو شورٹس کے اندر آپ کے کمبرل سکرین پر یہ رہی دھیرو بھائی امبانی نے ایک صدارن پریبار کی نیتا سے مکیش کی شادی کیوں کی نیتا کی ماں لوگ نتے کی ٹیچر تھی نیتا ماں سے ہی کتھک سیکھ رہی تھی ایک بار مکیش نے نیتا کو ایک پروکام میں دیکھا پسند آئی پیتا کو بتایا صبح دھیرو بھائی نے نیتا کی گھر فون کیا دھیرو بھائی بولے میں دھیرو بھائی امبانی بول رہا ہوں نیتا کو لگا کوئی مزاب کر رہا ہے فون رکھ دیا دھیرو بھائی نے دوبارہ فون کیا میں دھیرو بھائی بول رہا ہوں تب نیتا بولی اگر آپ دھیرو بھائی امبانی تو میں الیزابیٹ ٹیلر بول رہی ہوں اور فون نیچے تیسری بار فون کیا تو پتہ نے فن اٹھایا چیک کیا اور بولے دیرو بھائی مانی ہے نیتا گھبرا گئی اور بولی جائشک کرشنا دیرو بھائی نے نیتا کو گھر پہ بلایا باقی سب کچھ جو ہوا وہ اتحاس ہے دیرو بھائی چاہتے تو کسی رئیس پریبار میں شادی کر سکتے تھے سادھارت میں کی کیوں کیونکہ جس کو اپنے پر وشاہت ہوتا ہے اس کو کسی اور کی زور تہی ہوتی جب پاریو اپنے پر وشاہت رکھو بینک سے یا کسی اور سے کوئی لون چون نہیں لوگے مشکلے آئیں گی ڈھٹے رہو جیت ہوگی ضرور ہوگی تو وعدہ کرو اور لگیا تو سبسکرائب بھی کر لو نہیں تو ملتے ہیں ٹکے سے سکرول کرتے ہوئے مجھے آپ کے سارے کے سارے کمنٹس کو پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور ہم لوگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر بابائی شباکیر بی سنگیا گناہ